بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسانین الہ یوم الدین ناظرین کرام ہماری گفتگو ذکر کے فوائد سے متعلق جاری تھی شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الوابل السیب کے حوالے سے شیخ نے ہمارے سامنے چند ذکر کے فوائد کو بیان کیا تھا یہاں بھی ان بعض فوائد کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے ایسے بہت سارے فوائد جو ذاکر کے دامن میں دنیا اور آخرت کے فوائد اور اچھے نتائج سمیٹ کر ایک اٹھا کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے حق میں اللہ کی جانب سے سچا قرار دینا یہ ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب بندہ تذکرہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے بارے میں اس کی صفات حسنہ اور اسماء خسنہ اور صفات علیہ کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کو بیان کرتا ہے بس جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی عظمت و کیوریائی کا ذکر کرتا ہے تو رب العالمین کی جانب سے بندے کے حق میں تصدیق ہوتی ہے کہ میرے بندے نے یہ بات صحیح فرمائی آپ نے وہ حدیث قدسی سنی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری سنہ بیان کی جب کہتا ہے مالکی یوم الدین اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری مجد اور بزرگی بیان کی یاکنا بدو یاکنا استعین کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس حدیث قدسی کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اس کی تصدیق کرتا ہے اسی طریقے سے یہ سنن ابن ماجاد تیرمیزی ابن حبان حاکم اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ ابو حساق اگر ابی مسلم سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ اور ابو سید خدری رضی اللہ عنہما یہ دو صحابیوں پر گواہی دیتے ہیں اور وہ دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قالا یقول اللہ تبارک و تعالی صداق عبدی لا الہ الا انا و انا اکبر جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں ہی سب سے بڑا ہوں پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں تنہا ہوں یکتا ہوں اکیلا ہوں پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی بھی شریک نہیں تو رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا لا شریک اللہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق حقیقی طور پر ہے ہی نہیں اور میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہو الملک ولہو الحمد تو پروردگار اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرے ہی لیے پوری سلطنت ہے ملک ہے اور میرے ہی لیے ساری تعریف ہے پھر جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے صرف اللہ ہی کے پاس طاقت و قوت ہے تو پروردگار بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس جملے کو دھوراتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میرے علاوہ کسی کی طاقت اور کسی کا زور قوت نہیں ہے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت اغر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کہی جسے میں سمجھ نہیں سکا تو میں نے ابو جعفر جو صحابہ اکرام کے حضرت ابو حریرہ اور ابو سعید خدری کے شاگرد ہیں ان سے پوچھا کہ ماں قال انہوں نے کیا کہا تو جواب میں انہوں نے کہا موت کے وقت جس کو یہ کالمات مل گئے یعنی وہ ادا کرنے کی توفیق اسے حاصل ہو گئی تو لم تمسہن نار اسے آگ یعنی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوے گی وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا امام ترمیزی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے حاکم نے صحیح کہا امام زہبی نے اس کی معافقت کی اور شیخ علمانی رحمہ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہوا حدیث صحیح یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اور جو میں نے روایت پہلے پیش کی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی بلیائی حمد و سنا اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور جس شخص کو اللہ کی تصدیق حاصل ہو جائے کہ میرے بندے نے یہ بات صحیح کہی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تصدیق کر رہا ہے تو گویا جس کو اللہ تبارک و تعالی کی تصدیق حاصل ہو گئی وہ جھوٹوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے شخص کا آخرت میں نیک سچے لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا اور سچے لوگوں کے ساتھ جب اسے اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا تو سچے لوگوں کے انجام سے یعنی کامیابی سے دوچار فرمائے گا یہ ایک فائدہ اس کے بعد ایک فائدے کا تذکرہ یوں کیا کہ ذکر کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسرت سے ذکر کرنا اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ بنانا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالی کا خوب ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں یہ بات یقینی اور تیشدہ ہوتی جاتی ہے کہ وہ نفاق سے بری ہے اس کے دل میں نفاق نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں منافقین کی یہ صفت بیان کی کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے سورہ نصہ میں ارشاد فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ کہ یہ منافقین اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کرتے مگر قلیل یعنی اللہ کا ذکر بہت تھوڑا اور بہت کم کرتے ہیں حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری اور پاک صاف ہو جاتا ہے اور شاید یہاں صاحبِ کتاب نے بیان کیا کہ شاید یہی علت اور حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة المنافقین کے آخیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں بے پرواہ نہ کر دیں جو شخص ایسا کرے گا اپنے مال اور اولاد میں مشہول ہو کر اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا اس سے احراز بڑھ دے گا تو کہا ایسے لوگ ہی گھاٹا اٹھانے والے اور ہلاکت سے دوشار ہونے والے ہیں تو صاحبِ کتاب کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة المنافقین کے آخیر میں یہ ارشاد فرمایا گویا اس میں منافقین کے فتنے سے لوگوں کو ڈھرایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غفلت برتے ہیں اور اس سے احراز کرتے ہیں گویا وہ نفاق میں جا پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کو اس کی پناہ مانگنی چاہیے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے خوارج کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ لوگ منافق ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ المنافقون لا يذکرون اللہ الا قلیلہ کہ منافقین اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں تو یہ نفاق کی علامت میں سے ایک علامت ہوئی کہ صاحبِ نفاق انسان جس کے دل میں نفاق ہے وہ شخص جو ہے اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے اس کا الٹا اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو پکا اور سچا مومن ہوگا صاحبِ ایمان شخص ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرنے والا ہوگا اور جو شخص خوب ذکر کر رہا ہے گویا یہ علامت ہے کہ وہ نفاق سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرتا ہے نفاق سے محفوظ رکھتا ہے اس بلا سے اس کو صاف صدرہ رکھتا ہے یہ بلا یہ نفاق انہی کے دلوں میں جڑ پکڑتی ہے یا داخل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے خالی آری اور غافل ہوتے ہیں اسی طریقے سے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کے لیے شفا ہے دل کو صحت مند رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے ایک بہت مؤثر اور مفید علاج ہے دوا ہے مقہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں ذکر اللہ تعالی شفاؤن وذکر الناس داؤن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا یہ شفا ہے صحت مندی ہے بیماریوں سے نجات ہے اور لوگوں کا ذکر کرنا اب لوگوں کا ذکر کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک آدمی خود اپنا ذکر کرے خود پسندی کے طور پر یا اپنے خاندان کا ذکر کرتا ہے یا دوسروں کی برائیاں یا اچھائیاں بیان کرتا ہے تو لوگوں کا بیان کرنا لوگوں کا ذکر کرنا یہ ایک طریقے سے بیماری ہے اور لوگوں کے بیان کرنے سے لوگوں کے پیچھے پڑھنے سے آدمی اللہ سے آخرت سے اپنے فائدے اور نقصان سے عموماً غافل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اسی اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر شفا ہے بیماریوں کا علاج ہے دل کو ساف سترا رکھتا ہے غیبہ چغلی اور دوسروں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے اور لوگوں کا ذکر کرنا یہ بیماری ہے پھر ایک چیز یہ بھی انہوں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل سے قصاوت کو دور کرتا ہے قصاوت قلبی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض مقامات پر اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ دل کی بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ سخت بیماری سب سے بڑی بیماری وہ دل کی قصاوت اور سختی ہے دل کی قصاوت کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ کوئی وعظ و نصیحت جہنم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کے پکڑ کا خوف اس کے دل کو نرم نہ کرے اس کا دل بڑی سے بڑی باتیں اور عذاب کی باتیں بھی سن کر پسیجے نہیں قرآن کی تعلیمات جنت اور جہنم کا بیان وعظ و نصیحت اس پر کوئی اثر نہ کرے یہ ہے قصاوت قلبی جو شخص دل کی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں جنت اور جہنم کے ذکر اور تذکرے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اوپر ان باتوں کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو صحابہ اکرام اور سچے پکے مومنین پر جو اثرات مرتب ہوا کرتے تھے لہذا یہ ایک بہت بڑا مرض ہے دل کا قصاوت قلبی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ قصاوت قلبی جو ہمارے دل کی سب سے بڑی بیماری ہے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے دل اگر سخت ہو گیا ہے تو اسے پگلانے اور پسی جانے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا احتمام کیجئے ایک شخص حسن بصی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو سعید میں آپ کے پاس اپنے دل کی سختی کا شکوا کر رہا ہوں میرے دل میں سختی ہے تو انہوں نے جواب میں کہا عذیب ہو میں ذکر ذکر کے ذریعے سے اس کو پگھلاؤ اپنے دل کو پسی جاؤ تو اللہ کا ذکر دلوں کو پگھلاتا ہے قصاوت قلبی کی بیماری کو دور کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ ہر چیز کی جلا اور نکھار ہوتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ناظرین کرام ذکر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ذاکر مذکور کے اور مذکور ذاکر کے قریب ہوتا ہے ذاکر بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ذکر کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اپنی طرف سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی قربت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے ہم عقیدے کے باب میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے ذات کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے وَأَحَاتَ كُلَّ شَيْئِنِ عِلْمًا اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے لیکن جو اس کے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور معیت دوسروں کے مقابلے میں خصوصی ہوتی ہے وہ رحمت کی ہوتی ہے نصرت کی ہوتی ہے مدد کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص انام اور اکرام کی معیت ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہاں آپ غور کیجئے کہ جو مفہوم ہوتا ہے اسی پر غور کریں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب جو صبر کی صفت سے محروم ہے جن کے اندر صبر نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے یعنی اس طرح سے نہیں ہے جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک مخلوق کے ساتھ حسان کرنا اچھائیاں کرنا تو جو ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں کرنے سے تقوی اور احسان کی صفت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ قربت اور معیت حاصل ہوتی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر ذات کو ہر چیز کو دنیا کے ہر شخص کو وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا فرما بردار انسان ہو یا نافرمان ہو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے یہ معیت عامہ ہے عمومی معیت ہے اللہ کا ساتھ عمومی معنی میں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں سبر کرنے والے تقویٰ والے احسان کرنے والے تو اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ذاکر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی معیت جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے چنان سے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں کہا کہ انا ما عبدی ما ذکرانی وَتحرقت بھی شفتا ہو کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ جو ہے میری یاد سے ہلتے ہیں میرے ساتھ میرے بیان سے میری ذات و صفات عظمتوں کی ریائی کے بیان سے ہلتے ہیں تو میں ایسے بندے کے ساتھ رہتا ہوں یہ چیز دوسری حدیثوں میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں جب بندہ دل میں ذکر کرتا ہے تو میں دل میں ذکر کرتا ہوں جب جماعت میں کسی گروہ میں ذکر کرتا ہے تو میں اپنے گروہ میں ذکر کرتا ہوں اسی طرح بعض روایتوں میں کہ بندہ میری طرف جب چل کر آتا ہے تو میں لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہوں یہ گویا بندہ جب اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اور عجروں اور ثواب کے اعتبار سے ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ جو میں نے حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا اسی طرح امام احمد ابن ماجہ حاکم وغیرہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا جاتا ہے اتنا اس کو اللہ کی جانب سے انام ملتا ہے عجر و ثواب ملتا ہے دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور آرام اور فرحت کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل مسیبتوں اور پریشانیوں کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں بلکہ اس کی طرف آنے والی ذکر کرنے والے کی طرف جو مسیبتیں پریشانیاں اور بلائیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تالتا ہے ان کا دفع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یدافعو ان اللہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں مدافعات کرتا ہے یعنی کوئی بھی مسیبت پریشانی یا دشمن کا جو حملہ ہوتا ہے ایسے ایسے حملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان حملوں کو روکتا ہے دفع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفع انسان کے بندے کی ایمانی قوت کے مطابق ہوتا ہے جتنی اس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دفع اور بچاؤ ملتا ہے اتنی زیادہ نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے دل و دماغ سے بھی اس کا استہزار رکھتا ہے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان کامل اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اور جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دفع حاصل ہوتا ہے اور اس اینام کا اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ اور نصیبہ ملتا ہے اور جس شخص کے اندر ایمان اور اللہ کے ذکر کی کمی ہوتی جاتی ہے جو جتنا اللہ کا ذکر کم کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفع اور اینام کے حصے میں کمی ہوتی جاتی ہے ناظرین کرام ذکر کا ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسلسل ذکر کی پابندی کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے بہت ساری دوسری عبادتوں کا فائدہ نہ کرنے کے باوجود حاصل ہو جاتا ہے یعنی بعض بدنی مالی اور ایسی عبادات جو بدنی اور مالی دونوں ہیں جیسے نفلی حج کرنا اگر کوئی بندہ ان عبادات کو کرنے سے عاجز یا قاسر ہے لیکن وہ برابر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نفلی حج و عبادات کرنے والوں کے عجر و ثواب کو یہ ذکر کا پابند شخص حاصل کر لے وے اپنے دامن میں اس کا عجر و ثواب سمیٹ لے وے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مشہور صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ مہاجرین میں جو قریب حضرات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت درج کی کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ سارے عجر اور نعمتیں سمیٹے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں تم ان کو پالوگے وَتَسْبِقُنَا اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے آگے بڑھ جاؤگے تو کوئی شخص تم سے افضل نہیں ہو سکتا وَلَا أَحَدٌ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ سَنَامَ تو کوئی شخص تم سے افضل وَنَحِن ہوا سکتا تم سے زیادہ فضلت والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو ایسے ہی کام کرے جیسا تم نے کیا ناظرینِ کرام یہاں ہمارا وقت آج کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں یہ ذکر کے اس فائدے کو ہم دوبارہ بیان کریں گے اور اس کو کسی قضل تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا خوب ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے اور ذکر کی ساری فضلتوں سے ہمیں بہرہ وار فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی